دوستو آج کے ہماری یہ مووی کا نام ہے ٹرائپڈ اور یہ مووی ہانگ کنگ کی ہے یہ ایک کرائم سسپنس کیٹیکری کی مووی ہے جسے دیکھنے میں آپ کو ضرور مزا آنے والا ہے اور میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلی بتا دوں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ یہ بہت کامپلکیٹڈ اور سسپنس مووی ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس مووی کی سٹارٹنگ سین میں ایک ینگ لیڈی کو کچھ میسٹیریس آدمی کیڈنیپ کر لیتے ہیں اور اسے کیڈنیپ کر کے ایک میسٹیریس فیسیلیٹی پر لے کر اسے چین سے باند دیتے ہیں ابھی لیڈی کون تھی اور اسے کیڈنیپ کیوں کیا گیا تھا یہی سب سے بڑی بسٹری ہے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا یہاں پر رین ایک فیمز جنرلسٹ تھا اور وہ اپنا خود کا ایک 24 اور نام کا شو چلاتا تھا رین کو جنرلسٹ آب ڈے ایئر کا بھی اوارڈ ملتا ہے چونکہ اس کے شو کے دوارا کئی سارے کیسز کو سولف کیا گیا تھا لیکن ایک دن اس شو کے سپونسر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ رین کچھ فیک نیوز پر ٹیلیکاسٹ کرتا ہے اس شو کی پوپلائیٹی کو بڑھانے کے لیے اور اسی لئے اس کے بوس اسے اپنے کام سے نکال دیتے ہیں اور اس کارنٹ سے اس کا بڑا نام خراب ہوتا ہے اور وہ دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ اپنی سیکریٹی کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اب پھر رین ایک ہورا شو سٹارٹ کرنے کی سوچتا ہے اور اسی لئے وہ ایک ابینڈن بیلڈنگ میں اپنے ٹیم کے ساتھ میں پوچھتا ہے وہ اس بیلڈنگ میں اپنا شو شوٹ کری رہا تھا کہ تب بھی وہاں پر کئی سے ایک انجان آدمی آتا ہے جو کی بہت زیادہ انجیئر تھا اور رین اسے ہسپٹل لے جاتا ہے جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بہت زیادہ جلا ہوا ہے رین کا اس آدمی کی فکر ہو رہی تھی اور وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی کچھ بھی نہیں بول پاتا اور رین اس کے ہاتھ پر ایک میسٹیریس ٹیٹو بھی نوٹس کرتا ہے رین پھر اپنے جب نئے سٹیوڈیو پر جاتا ہے تو اسے اپنے کار میں سے ایک میسٹیریس ڈائری ملتی ہے جس میں سے اسے ایک میسٹیریس مینٹل اسیلم کے بارے میں پتہ لگتا ہے جہاں پر پیشنٹس کو کیجو جیسے ٹیٹ کیا جاتا تھا اور اس ڈائری پر ایک روکسین نام کی لیڈی کا نام بھی لکھاوا تھا اس ڈائری میں بھی سیم سیمبل تھا جو کہ اس میسٹیریس میں ان کے ہاتھ پر ٹیٹھوڑ تھا رین تورنت اس آدمی کو دیکھنے جاتا ہے لیکن ہسپیٹل پہوشنے پر وہ آدم گائب ہو چکا تھا اب رین کو میسٹیریس ڈائری کے لیے اور کیوریسٹری ہوا رہی تھی اور وہ چکی ایک جنرلیسٹ تھا تو وہ اس میسٹیری کو سول کرنے کے لیے سوچتا ہے رین اپنے ایک پرانے دوست کے مدد لیتا ہے جو کہ اب ایک پولیس آفیسر تھا جس سے رین کو پتہ چلتا ہے کہ روکسین اب ہسپیٹل میں ہے اور اپنے دوست سے رین کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مینٹل ہسپیٹل میں ایک سال پہلے بینکر آنگ لگی تھی جس میں سب ہی پیشنٹس جل کر مر گئے تھے اس ڈائری کے اکورڈنگ روکسین بھی وہی پر مینٹل آسائلم بھی تھی لیکن پولیس کو روکسین کا کوئی ریکورڈ وہاں پر نہیں ملتا رین اپ کیس کو لے کر اور کیوریس ہو رہا تھا اور وہ روکسین سے ملنے کے لیے ڈیسائٹ کرتا ہے وہ جیسے تیسے روکسین کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اسے ملنے کے لیے ہسپیٹل جاتا ہے لیکن روکسین اس انسیڈنٹ کے ٹرومہ سے ابھی بھی اوبری نہیں تھی پھر رین اسے اپنا کارٹ دے کر چلا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اسے جب بھی ٹھیک لگے وہ اسے کال کر سکتی ہے رین جب روکسین کی انویسٹیکیشن کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روکسین ایک بہتی امیر فیملی کی اکلوتی بیٹی ہے روکسین فورین کنٹری میں پڑھنے کے لیے گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو دو مہینوں کے بعد میں اس کے پتا کا مدر ہو گیا تھا پولیس کو یہ پورا شک تھا کہ روکسین نے ہی اپنے پتا کو مارا ہے اور پولیس سے بچنے کے لیے روکسین نے خود کے کیڈنیپ ہونے کے سٹوری بنا لی اب کچھ دن گزر جاتے ہیں اور فائنل یہ روکسین رین سے ملنے کے لیے ریڈی ہو گئی تھی وہ پہلے تا بہت گھابرا رہی تھی لیکن پھر وہ ہمت جھوٹا کر بولنا شروع کرتی ہے کہ اسے کچھ لوگوں کے دوارا کیڈنیپ کر لیا گیا تھا جو کہ اسے منٹل آسیلم لے گئے تھے جہاں پر ایک ہیڈ وکٹر نے یہ بتایا کہ روکسین کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اسے یہاں اس کی مدد کرنے کے لیے لائے گیا ہے اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ یہیں پر رہے گی روکسین روٹھ روٹی کہتی ہے کہ وہ بلکل بھی پاکل نہیں ہے اور ان سے کچھ گلتی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی اس کے بات نہیں مان رہا تھا روکسین کو وہاں پر ایک لیڈی ملتی ہے اور اس کا نام لولو تھا اور اسے اس کا ہی ہزبین نے اسیلم میں بھیجا تھا کیونکہ وہ دوسری عویت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس فیسیلیٹے میں لولو کو انگینیت بار illegal treatment اور torture کیا گیا تھا جس سے کی اچھے خاص لولو اب پاگل ہو گئی تھی پھر دیرے دیرے روکسین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ کوئی منٹل اسیلم نہیں ہے بلکہ ایک طرق کی جیل ہے جہاں پر وکٹر امیر لوگوں سے پیسے کے بدلے میں innocent لوگوں کو kidnap کروا کر انہیں پاگل بتا کر انہیں یہاں پر illegal طریقے سے ان پر treatment کر کے انہیں پاگل کر دیتا ہے اور اسی قارن سے اب روکسین دوائی کھانے سے منع کرتی ہے لیکن وکٹر اسے double doses دیتا ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ روکسین میں پیشنٹ کی ہی طرح پاگل ہو جائے ادھر رین کو اپنے سورسے سے پتا لگتا ہے کہ مالی یعنی کہ روکسین کا پیتا وکٹر کی اس facility میں کئی بار آ چکے تھے اور اس نے جان بوچھ کے روکسین کو kidnap کروایا تھا وہ طورت روکسین سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اس کی کہانی جان سکے جہاں پر روکسین وکٹر کے کچھ کالے راز کھول دیتی ہے وہ یہ بتا تھی کہ وکٹر روز رات میں لولو کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ physical relationship بناتا ہے اور بیچاری لولو کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وکٹر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وکٹر اتنا حرام زیادہ تھا کہ روکسین کے ساتھ بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا اور وہ اس لئے اسے زبردستین دوائیہ کھلا رہا تھا رین کو بھی دھیرے دھیرے روکسین کی سٹوری پر بلی ہو رہا تھا اور وہ اپنی سیکریٹری کے ساتھ میں یہ پتا لگانے گیا تھا کہ کیوں روکسین کو kidnap کیا گیا تھا وہ دونوں پہلے مہا کے پیشنٹس کی فیملی سے ملنے جاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں تو ان لوگوں کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ منٹل اسائلم میں تھے انہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ گائب ہو گئے ہیں یا پھر وہ مر چکے ہیں روکسین نے بھی بتا تھا کہ اس نے اسائلم سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کے سٹاف نے اس کا پیر توڑ دیا تاکہ وہ پھر سے وہاں سے بھاگنے سکے لوگ نے روکسین کو ایک بار ایک آدمی کے بار میں بتایا جسے پتا تھا کہ فیسلیٹس سے کیسے نکلا جائیں اور یہ پیشنٹ اصل میں وہی آدمی تھا جو کی روکسین کے پاس والے سیل میں تھا اور وہ روکسین کو کئی بار ڈرہ چکا تھا روکسین بھی جیسے تیسے اسے مدد مانگنے کے لئے جاتی ہے اور وہ اگلے دن اسے باثروں میں ملنے کے لئے بلا لیتا ہے پھر جب روکسین اسے ملنے کے لئے باثروں میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ اسے انفرمیشن دے دیتا ہے کہ وکٹر کے آفیس میں ایک سکرٹ پیسیج ہے اور وہ اسے وکٹر کے آفیس میں جانے کا پاسورڈ بھی بتا دیتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ آدمی روکسین سے کچھ اور ہی چاہتا تھا اور وہ آپ سبھی لوگوں کو آلریڈی پتا ہے لیکن روکسین اسے ایسا نہیں کرنے دیتی وہ اس پیشنٹ پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے وہ جیسے تیسے بھاگ کر وکٹر کے آفیس تک جاتی ہے اور پاسورڈ سے اس گیٹ کا لک کھول لیتی ہے پھر وہ لوگ کھول کے دوسرے ڈوڑ تک پہنچتی ہے لیکن وہ سیم پاسورڈ دوسرے گیٹ پر کام نہیں کرتا اور گلت پاسورڈ ڈالنے کی وجہ سے آلام کا ٹریگر بچ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر آتی ہے لولو جو کی دیوار پر کچھ عجیب عجیب پیٹن بنا رہی تھی وہ اصل میں یہ پاسورڈ کا پیٹن تھا اور لولو اکثر وکٹر کے آفیس میں جائے کرتی تھی اسی لئے اسے پیٹن یاد تھا جس کی مدد سے رکسین وکٹر کے آفیس میں آکر اس سکریٹ پیسج پر پہنچ گئی تھی اور یہ پیسج اصل میں ایک بڑا سا پائپ تھا جس میں رکسین گز گئی تھی اور اس کی آواز سے وکٹر کو پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے اور وہ تورنت اپنے آدمیوں کو اسے پکڑنے کے آرڈر دے دیتا ہے ادھر رکسین اس پیسج سے اسائیلم سے نکلتی ہے اور دو پولیس آفیسر سے ہیلپ لیتی ہے رکسین کو لگ رہا تھا کہ وہ اب سیف ہے لیکن یہ آفیسر اصل میں وکٹر کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے جو کہ رکسین کو واپس وکٹر کے پاس میں لے آئے تھے جہاں پر وکٹر اب اس کی باڈی کے آرگنز کو نکال کر اسے بلیک مارکٹ میں بیجنا چاہتا تھا اب پریزنٹ ٹائم میں رین رکسین سے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں اس کے پیتا مالی نے اسے اسائیلم میں ویجا تھا جس پر رکسین کا کہنا تھا کہ مالی اس کے اصلی پیتا نہیں ہے رکسین کے اصلی پیتا تب بھی مر گئے تھے جب وہ چھوٹی تھی وہ باتاتے بتاتے اس کے سیر میں درد ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر پڑتی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ دوائی سے رکسین کی میموری ٹیمپری بلوک ہو گئی ہے اور وہ اسے یاد کرتی ہے تو اسے پریشانی ہوتی ہے اب رین کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ اصل میں پورا کیس کیا ہے وہ تورند اپنے پورانے بوس کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ اصل میں رکسین کی ماں لی جینی کا ایک بڑا سا فیمل بیسنس تھا لی جینی کی پیتا کی مرنے کے بعد پوری پروپرٹی کا سیونٹی پرسنٹ اس کے نام ہونا تھا اور تھرٹی پرسنٹ رکسین کے نام پر لی جینی کا مرنے پر سیونٹی پرسنٹ پروپرٹی رکسین کے سٹیپ فادر مالی کی ہو گئی لیکن لالچی مالی پوری کمپنی کو ہتیانا چاہتا تھا اور اس لئے اس نے خود اپنی بیٹی کا کیڈنیپ کروایا رین نے چاہتا تھا کہ یہ سٹوری سبی کے سامنے آئے اور اس کے لئے اسے اپنا شو 24 آگر پھر سے شروع کرنا ہوگا وہ اپنا شو میں نکلی فٹے چلاتا ہے جس سے کی سبی کو لگے کہ رکسین کا کیڈنیپ وکٹر نے کیا تھا شو دیکھنے کے بعد میں رکسین پھر سے رین سے ملتی ہے اور وکٹر کے ایک سٹاف لی فینگ کے بارے میں بتاتی ہے جو کی وکٹر کی ان حرکتوں سے اور اس کے ایلیگل آرگن کے دھندے سے تنگ آ گیا تھا اور اسی نے رکسین کی مدد کرنے کے لئے اس کے بوئی فرینڈ یزو کو کال کیا تھا وہ یہ بتاتی ہے کہ یزو نام کا آدمی لگاتر اسے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جہاں پر اسے مالی وکٹر سے رکسین کا نقلی ڈیت سٹیفیکٹ بنانے کو کہہ رہا تھا تاکہ اسے اس کی پروپرٹی کا 30% بھی مل جائے فینگ یزو کی مدد کرنے کے لئے اسے ٹورچر روم میں لے گیا تھا جہاں پر رکسین انکانچس پڑی ہوئی تھی اور فینگ اور یزو اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے لیکن راستے میں وکٹر کا ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے جہاں پر وکٹر خود رکسین کو بتاتا ہے کہ اس کی پتا نہیں اسے کڈنیب کروایا ہے اور اس کا ڈیت سٹیفیکٹ بھی ریڈی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر رکسین کی آنکھوں کے سامنے ہی یزو کا آرگن نکالنے کے لئے اس کا پیٹ کاٹ رہا تھا لیکن اس کا پیٹ سے آرگن نکالنے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لولو ہر بار کے ہی طور وکٹر کے آفیس میں اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس بار وہ اسے سپرائز دینے کے لئے وہاں پر کئی ساری کینڈلز لگاتی ہے اور اسی کینڈلز یہاں پر آگ لگ دی تھی وکٹر کو جب آگ کی کھور لگتی ہے تو وہ اپنے آفیس میں رکھا ہوا پیسہ لینے کے لئے جاتا ہے لیکن پیسوں کے چکر میں وہ آگ میں ہی جل کر مارا جاتا ہے پھر رکسین لو کی مدد سے ایک زید تک پہوچھتی ہے اور وہ اپنے ساتھ یوزو کو نکال رہی تھی رکسین تو بھار آ گئی تھی لیکن یوزو کو کوئی پکڑ کر آگ میں کیچ لیتا ہے رکسین جیسے تیسے اپنے گھر آتی ہے لیکن ڈرین کو یہ نہیں پتا لگتا کہ اس کے پتا مالی کیسے مارا گیا تھا اور وہ رکسین پر ہی مالی کے مدر کا الزام لگاتا ہے جس سے کہ پریشان ہو کر وہ اپنے پتا کا ایک ایسا سج بتاتی ہے جو کہ بہت ڈسٹرپنگ تھا اصل میں اس کے سٹیپ ڈیڈ مالی کی اس پر گندی نظر تھی اور جب اس کی ماں نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کا فیزیکلی فائدہ اٹھاتا تھا رکسین اس کی اس روز روز کی گندی حرکت سے تنگ آ گئی تھی اور وہ اسے مارنا چاہتی تھی لیکن جب اسائلم میں آگ لگی تھی تو مالی کو پتا تھا کہ اس کا سارے راز کھل جائیں گے اور اسی لیے وہ سوسائٹ کر لیتا ہے رین اس اسٹوری کو اپنی نیوز میں دکھاتا ہے اور سب کو پتا لگ گیا تھا کہ رکسین نے اس کے پتا کو نہیں مارا تھا اور رکسین کے اوپر سے سارے چارجز ہڑی آتے ہیں رین کی اس نیوز کوریج سے اس کی کھوئی ہوئی ریپیڈیشن فیڈ سے آ جاتی ہے پھر رین رکسین کو ہسپیڈل سے لے کر گھر چھوڑتا ہے اور چھوڑتے سمجھ رکسین اسے کچھ کہتی ہے کہ اس اسائلم میں پیشنٹس کو پین الاؤڈ نہیں تھے اور یہ سن کر رین شوک ہو گیا تھا کیونکہ اگر اسائلم میں پین الاؤڈ نہیں تھے تو وہ ڈائری کس نے لکھی تھی اصل میں ڈائری فینگ کی تھی جو کی اسائلم سے بچ گیا تھا اور یہ ڈائری اس کے پاس سے تب گری تھی جب وہ فینگ کو ہسپیڈل لے جارہا تھا اور جب رین ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کے تاری ہل جاتے ہیں رکسین کبھی بھی وکٹر کے دولہ کڈنیپ ہوئی ہی نہیں تھی بلکہ رکسین کی ماں کو وکٹر نے کڈنیپ کیا تھا کیونکہ مالی اس کی پوری کمپنی چاہتا تھا یزو نام پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا بلکہ رکسین کی جگہ اس کی ماں تھی اور رکسین یزو کی جگہ اسے ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں پر آئی تھی اور فینگ نے اسے کال کر کے بلائے تھا اور رکسین جب اپنی ماں کو لے کر باہر آ رہی تھی تو اسے کسی نے واپس آگ میں کیچ لیا اور واپس گھر آکے رکسین نے اپنے سٹیپ ڈیٹ کو مان ڈالا جس کا الزام اس کا سیر پر آ گیا جب رین ڈیری لے کر رکسین کے پاس گیا تو رکسین نے اسے فسا کر خود بچنے کا ایسا پلان بنایا رین بعد میں ساری باتیں پولیس کو بتا دیتا ہے جس سے کہ رکسین کو فانسی کی سجا ملتی ہے لیکن جب رکسین وکٹر کے کالے کارناموں کے بارے میں کھلاسہ کرتی ہے تو اس کے سزا فانسی سے کم کر کے آج جیون کارواس میں کنوٹ ہو جاتی ہے آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی یہ تھی ہماری آج کی مووی The Trapped 2019 تو ویڈیو کیسا لگا نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور ہم ملیں گے آگلے ویڈیو میں